نساء النبی لست اللہ کا احد من النساء صدق اللہ مالک مولانا العزیم وبلغنا رسول ونبی کریم ونبی ونہم علی ذالک من الساہدین والساکرین والحمدللہ رب العالمین یا صاحب الجمال ویاسیت حلیث من مجھک المنیری لقد نبر الكبر لا یمکن السلاف کما کانا کون بعد از خدا وزرگ دعی کثا مختصر ان اللہ وملائکتہ یسلوها على النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلوه تسلیم السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ قریمہ کا صلو اللہ علیہ وسلم آپ کے حضور ناظر میں اپنی محبتوں سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم اور ہر خاتون بڑی شان والی بڑی عزت والی بڑی رفاق والی بڑے مقام والی بڑے مردمے والی اور جن پاک بعض ہستیوں کو اللہ رب العالمین نے حضور کی خدمت کے لیے پسط و فروایا کا چنا وہ تمام کی تمام بڑی شان والی لیکن اللہ رب العالمین نے جن کا ذکر مقام آج ہم کرنے لگے ہیں اس حضور کو اللہ نے بڑی انفرادی شان عطا فرمائی یعنی میری براد سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ منبرہ فقیحہ حافظہ عالمہ کاریہ معلمہ متعلمہ میرے اللہ نے کوئی کہنات کی شان ایسی نہیں ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ کو عطا نہیں فرمی انا عائشہ بنت ابو بکر حنی صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کی کنیت مبارک ام عبداللہ تھا حالانکہ اپنی اولاد کوئی نہیں تھی ایک دن حضور کی بارگاہ میں روح پڑھی ارمز کیا یا رسول اللہ زمانے میں لوگ اپنی اولادوں کے نام سے اپنے بیٹوں کے نام سے اپنی بیٹیوں کے نام سے اپنی کنیت تو کون تخبر کرتے ہیں عزت کے لیے تو یا رسول اللہ اے اللہ کے حبیب میری تولاد ہی کوئی نہیں تو یا رسول اللہ میں کس کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑوں واللہ کے حبیب نے فرمایا تو اپنی ہمشیرہ اسمہ ملت عبدالل باکر یعنی جو حضرت زبیر بن افوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کی زوجہ مبارکہ تھی آپ نے فرمایا اپنی بہن اور زبیر کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ تو اس کے لقب پر اپنی قلیت امہ عبداللہ مرتخب وزول علیہ السلام والتسلیم نے آپ کو ارشان فرمایا اور حضور سیدی وسلم امام اللہ تعالیٰ عردت سید عائشہ کو بڑی بڑی شام سے نماز اور ایسا یہ فرادی مقام اللہ نے عطا فروائے ہے کہ حضور سید ورسلیم فرما دے ہیں عائشہ تیرے نکاح سے تین دن پہلے اللہ رش میں کپڑے میں تیری تصویر بنا کے مجھے نکاح ترہا عائشہ صدیقہ کی تصویر آسوران سے جبریل لے کے آئے اور وہ بھی تصویر نور لے کے ہے حضور سید المرسلین امام الانبیاء فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایہ جبریل نے تمہاری تصویر مجھے دکھائی ہے اور عائشہ تمہیں کبھال کی بات نہ بتاؤ یا رسول اللہ ہو گیا برمایہ جبریل ابھی بھی یہ کھڑا ہے جبریل یہ کھڑا ہے اور تجھے سلام کہتا ہے جبریل یہاں کھڑا ہے اور تجھے سلام کہتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی جو بٹی ہے نا عائشہ یا رسول اللہ یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی یا آخرت میں امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور جان جان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس شفید آپ کی اس مہربان زوجہ کے بتال لیں حقیم علمان مفدی مریار خاص نعیم گجراتی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ طیب طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی تعالی آپ کہ اللہ فضائل و براتب اتنے ہیں اتنے ہیں اتنے ہیں کہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ریج کے ذروں سے بھی زیادہ رہ حتی درخت کے پنتوں سے بھی سیدہ عائشہ کے فضائل میرے امدانے زیادہ رہ حضور سید مرسلیم صلی اللہ تعالی صلی اللہ عمیر عرام کے قریمہ کا حضرت عمیر موسیٰ عشری رضی تعالی رمیر فرماتے فرماتے کہ حضرت عائشہ اتنی بڑی فقیہ تھی اتنی بڑی فقیہ تھی فقیہ امت اتنی بڑی فقیہ کہ سید مرسلیم کے صحابہ جب بھی کسی مسئلہ کے اندر کوئی اشکال پیدا ہو جاتا کوئی مسئلہ ہو جاتا تو سیدہ کے پاس آتے حضرت عائشہ صدی کا رسول اللہ سے سنے ہوئے حضور کے فرابیم سے ان کا مسئلہ ایسے ایک منٹ میں آتی اور آف فرماتی کہ میرے بچے اس مسئلے کا بہت نہ چلے کوئی سے پوچھ لوں کیونکہ اللہ کے حبیب نے مجھے سب کوئی ہی اگر ایک پلڑے میں بلکہ ساری کا احراب بھی اور اگر اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ کا علم اللہ نے ام سے زیادہ رکھا ہو گئی حضور سید مرسلی آپ کو اللہ تعالی نے یہ منصور اشار عطا فرمائی کہ آپ نے جان جانا صلی اللہ علیہ کے فرامین حضور کی حدیث منورات دو ہزار دو سو دس حدیث ہیں وہ جو آپ سے پروی ہیں حضور عائشہ سے دو سو دس روایات مرائی ہیں اور دو سو چھاسی روایات ہیں جو خارقہ مسلم میں مجھو اتنی بڑی راویہ اتنی بڑی فردیہ اتنی بڑی عالم آپ فرماتے ہیں کہ اللہ عزت کی قسم اور محبت کا عالم بتا کیا کہ میرے محبوب قریم علیہ صلی اللہ علیہ نے دیکھا کہ عائشہ صدیقہ ایک پرطن میں پانی نوش فرمانی حضور سید مرسلیم حضور چال جادہ صلی اللہ علیہ نے دیکھ فرما عائشہ حضور آگئے کہ میرے محبوب قریم علیہ صلی اللہ تسلیم کی محبت قانم دیکھ حضور نے فرمایا عائشہ یا رسول حضور نے فرمایا تو نے اس برطن کے اوپر اپنے ہونٹ کہا رکھے تھے مجھے بتاؤ میں بھی پانی وہیں اٹھ رکھے بھی میرے قریم آقا صلی اللہ تعالیٰ عائشہ کو محبت میں حمیرہ فرمایا کرتے حمیرہ حضور کی سب سے محبوبہ سب سے زیادہ بہت حضور حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ سلیم اور آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ کی دل لگی اور محبت کا عالم یہ تھا ایک دن آپ تفریق کے میرے ساب دور لگائیں گے میرے ساب دور لگائیں گے وہی بندے تھے آج جناب اور عورت انہیں میرے بیر 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 اتنے سکن تھے اتنے ڈاڑے بڑھے جناب خواتین میں چلی دل سکتے ہم دن کہ میں اتنے ایسا انسان تکر گیا جنہ چہرے تکی جناب محبت اثارات نبوداری نہیں اللہ رب العالمین انسان اور مرد اور نبود قرآن کی قرآن قرآن اللہ نے مرد کو عورت کا نبود یاد رکھو یہ نرمیہ میرے کریم آقا کی زندگی سے جلتی ہے یہ محبت میرے حبیق کی زندگی سے ملتی ہے یہ حضور سید مرسلیم صلی اللہ علیہ نے عدد عائشہ کے ساتھ دور کتابوں علیہ لکھتے ہیں کہ عدد عائشہ جو تبلی بدلی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ پیچھے رہ گئے عدد عائشہ آگے حضور علی فرباز کتابوں علی لکھتے ہے حضور نے ان کا دل رکھنے کیلئے میرے معہو کریم علی میرے سے اتنی وحبت فرماتے کہ میری صحیح میرے گھر میں کھیلنے آیا کرتی میرے ساتھ تو حضور علی سلام کو دیکھ چھپ جاتی شرم سے تو حضور اس کمرے میں داخل نہیں ہوتے حضور فرماتے عائشہ تو من سے کہلو فرماتی ایک دفعہ مسجد نبیوی کے سین میں کچھ حکشی لوگ آگے تماشا دکھانا کی نہیں تو میرے حضور کو یہ یعظی اگر اجازت ہو تو میں دیکھنا چاہتی ہوں اللہ کے مسجد کے دروازے کے سامنے ایسے کھڑے ہو گئے میں حضور کے گندے پیسے دیکھ ہے لیکن جناب سارا تماشا وہ سارا جو کھیل کو تھا نا حضور دائشہ کھڑی ہو کے دیکھ کی نہیں اللہ کے حبیب ان کی دل جو فرما دے اب حبو قریب علی سلام پر تصری آپ فرما لیں کہ حضور علی سلام پر پیچھے رہے حضور دائشہ آگے آگے پھر کچھ دیر گزری کافی دیر کے بعد ایک دن پھر موقع منا حضور سید فرما رہے حضور نے فرما پھر کس بار حضور فرما فرما آئیشہ چلو آئے دھوڑ ہو جائے کیوں نہیں اللہ حضور سید مرس صلی اللہ اللہ ان سے آگے گزر گئے آپ نے اس قرآن فرما آئیشہ یہ اس دن والا بدلہ اتر گئی یہ میرے معموب کریم کی زندگی ہے میرے معموب کریم نے تو صاحب ایسے نہیں کیا میرے معموب تو اتنے پیارے تھے خدا کی عزت کی قسم آئیشہ سے کسی نے پوچھا آمہ جی یہ تو بسارے کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ کی صلی اللہ صلی اللہ آپ نے محمد وہ کرتا یہ اخلاق تھا میرے معموب کا اللہ نے ایسے تو نہیں نے خرمایا میرے معموب کریم علیہ السلام اور تسلیم کے اخلاق کے بارے اللہ نے یہ خرم رہے اور حضور عمام الانبیاء صلی اللہ علیہ کی خلاق آپ کی سوچا مبارکہ آپ کے بارے میں حضرت سید اروبہ بن زبیر فرماتے ہے کہ سخی اتنی تھی فرماتے جاتا کہ قسم میں نے حضرت عائشہ کے بارے ستر ہزار ستر ہزار دلال آپ کی خدمت میں آئیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں چاہتے اللہ کے بعد واپس آیا تو دیکھا آپ کیا ایک بھی نہیں تھا اللہ کے راہ میں سارے تقسیم کیا آپ یہ لونڈی فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ میں دیکھا کہ اللہ عبید کی یہ پیانی سوجہ سارا مجھ ستہ ہزار ترحم دیلار اللہ کے رسلے پر تقسیم کر رہی ہے اور میں دیکھا کہ ان کے اپنے کپڑوں پر پیواند لگے ہوئی ان کے اپنے کپڑوں پہ اور لگ کپڑے لگے ہوئے کھنجے لگے ہوئے آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی بارکہ میں بڑا مال آتا تھا یہ تو فقر ان کا اختیانی تھا یہ جان پوچھ کے آپ اللہ کی بارکہ میں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ لوگوں دیکھو اگر مال ہو بھی وہ ہم سب کو جنہ کی رضا کے لیے برمان کر دیتے آپ کی خاتمہ فرماتی ہے ایک دن آپ کی بارکہ میں نوٹ دینار کسی نے پھلے جن فرماتے ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ جن بیٹھیں تقسیم کرنے کے لیے جن بیٹھیں جنا سارا ختم ہو رہا فرماتی ہے خاتمہ آگیا ہی آج آپ ارزا تھا تو جب آپ یہ کی دینار رکھ لیں دی میں آپ کے لیے مدار سے شکھ رہی ہے تو رضا عشاء مسئلہ آگے فرماتی ہے ایسے شہید و قریم جنا جن نے اپنی سار کی ہے حضور کتنا حصار اتنی بربانی لوگوں کے لیے کہ اپنے دروازے پیانے والوں کو کبھی خالی لٹاتی نہیں اللہ نے اتنا درجہ آتا فرمایا اور حضور سید المرسلین اور عصار کی ہاتھ دیکھیں کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ علیہ سلی اللہ کا وصال ہوگی حضور خود فرماتی کہ جب حضور کا مثال ہوا نا اللہ تعالی نے مزاز دیکھ عطا فرمایا کہ حضور کو میرے اجرے میں دفن لیں جس جگہ میں مدینہ شریف میں حضور آج دفن ہے وہ جگہ ملکی یا حضرت آئیشہ صدیقہ کی آپ رمضے جو آخری دنوں میں ایام برز میں مطلع تھے نا حضور فضان اسبان کے برا سرکار مزیدہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ فرض کرے سو مہا کا دن یا کوئی دن حضور جو آئیشہ کا گھر تھا حضور بار بار پوچھتے وہ دن کب آئے گا وہ دن کب آئے گا تو اسبان ساری سمجھ گئی کہ حضور کا دل ہے کہ میں آئیشہ کے گھر بیرا وہ سب نے پشنہ کی کہ حضور اللہ ہم آپ کو اجازت دیتی ہم اپنے حکم آگ کر دیتی کہ آمد کو کوئی اللہ کی مالگا میں شکایت نہیں کرے گی آپ اپنی زندگی باقی آئیشہ کے گھر آئیشہ فرماتی ہے دیکھو محشہ کہ اللہ نے میرا لباب اور رسول اللہ کا لباب بھی آپ میں ملا دی کیسے آپ فرماتے آخری ایام تھے حضور کے سرکال کون ایم بی واق تھے حضور نے فرمایا شاہ مجھے مسواق کو دو فرما دی میں نے حضور کو مسواق بیش کی آخری وقت میں اللہ نے میرا اور حضور کا لباب بھی آپ ملا بھی حضور جب انتقاد فرما گئے دنیا سے رہلت فرما گئے تو آپ دفن کیا گیا تو آپ فرما دی کہ میں حضور کی بارگاہ میں جاتی رہی اور بغیر پردے کے بغیر ہجاب کے جاتی رہی کیوں وہ میرے شہر نامدار تھی اللہ نے مجھے حلال فرما تھا آپ فرما دیئے کہ میں آپ کی زیانت کے لئے جاتی لئے آپ کی دعا کے لئے جاتی لئے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہت بہت ہونا چاہتا ہوں تو آپ فرما دی آپ رو پڑی عائشہ صدیقہ رو پڑی فرما یہ اجنہ بھی میرا تھا یہ گھر بھی میرا ہے اور میری نیت بھی یہ تھی میری قبر بھی محمد کے ساتھ پر لیکن جا عمر تُو نے حضور کے لئے بڑی قربانی دیئے میں اپنی قبر بھی تھی محمد کے دین پر قربان کر تو رضی عائشہ صدیقہ نے عمر کے لئے مجھے کا وقف فرما دی اور آپ کو وحی نفل فرما آخر روایت ہے جناب حضور سید مرسلی کی بارگاہ میں رضی عرض کی کیا کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ سلی اللہ کے دعا فرما دی یہ کہ اللہ میرے ظاہری گناہ بھی ماف کر دے واطری گناہ بھی ماف کر اللہ بھی یہ تم نبی سرکار کی بارگا میں آنے والی وہ خواتین میں سے ہیں اللہ تعالی فرما تا یا نسان نبی افق شہدہ آپ نے سنا یا نہیں حضور عزت عائشہ پہ نظام لگا جب واقع افق جناب سارے بڑے صحابہ بھی اس پہ بچارے مطلب منافقین ایسی چال چلی کہ حضور کے صحابہ بھی اس پہ منافقین جب رسول کریم علیہ صلی اللہ عائل نظام صاحب سے پہلے حضور عائل عائل رضی عائل ان سے پوچھا گیا آپ نے پشترہ کی حضرت عمر سے فرما عمر یہ لوگ ایسے کہتے ہیں عائشہ کے بارے رضی عمر کہا جائے یا رسول اللہ سبحان اک حضر بہتان نظیم یا رسول اللہ آپ مسجد میں آ رہے رستے میں آتے آتے آپ قدم مبارک گندگی لگ گندگی قدم کے نیچے اللہ نے جمریل کو فورا بھیج دیا تھا میں میرے معبوب کو کہہ دو کہ عبیب اللہ تو اتنا بھی پسند نہیں کرتا یا رسول اللہ جیو تیرے قدم سے مٹی لگنا گند لگنا برداش نہیں کرتا آپ نے کہ سبحان تعالی بہت نظیم عمر وہ ہے جس کی زبان پہ رہو ہوتا اگر اللہ کے قرآن ملو کر یہ کبھی صورت طوبہ میں جناب گیا میں اللہ تعالی نے عدد عائشہ صدیق کر دی اللہ ترنہ کی بھراد قیران کی دس قرآن کی آیات آپ کی شام میں دس آیت قرآن کی اللہ تعالی عدد عائشہ کی عذرت میں اتاری ہے اور سرکھارے وہی عرب وہی سیف ٹو سیف جو عمر کی زبان سے نکلے تھے اللہ نے یہ فرمایا سبحان کا حضا بہتان عظیم حبیب یہ بڑے بہتان ہے رات دی وقار عدد عائشہ نے یہ میری دعا کر دیں اللہ تعالی میری بکشی فرما دے تو حضور نے دعا دیا کہا یا اللہ میری عائشہ کے ظاہری گناہ بھی باک کر دے میری عائشہ کے باطنی گناہ بھی باک کر اللہ میری عائشہ کو جنت عطا فرما حضور نے جب یہ باک فرمائی مزیح باک کتاب مالے لکھتے ہیں کہ عائشہ اتنی راضی ہوئی اتنی خوش ہوئی کہ حضور کے اوپر گر پڑی مسکران مسکران خوش ہوئی اللہ کے عبیر نے ملے لئے دعا کی مصرکار نے فرما عائشہ بڑی خوش ہوئی ہے یا صداح بڑی محمد کی قسم ہے میں ہر نماز کے بعد اپنی عمد کے لئے یہی دعا ہر نماز کے بعد اپنی عمد کے ہر عمد کے لئے یہی دعا ہر نماز کے بعد میں محمد ہوں حضور علیہ السلام جب تو نراض ہوتی مجھے تیری نراض کی کا پتہ چل جاتا ہے حضور آپ کو کیسے پتہ چلتا اللہ کے عبیو نے فرمائے مجھے ایسے پتہ چلتا ہے جب تم اسے خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم ہے اور جب نراض ہوتی ہے تو مجھے ابراہیم کے رات کی قسم ہے جب نراض ہوتی تو کہتی ہے مجھے ابراہیم کے رات کی قسم ہے حضرت دیشا نے کہ جب سول اتنا کی قسم ہے آپ سے بڑھ کر قائناہ میں کوئی ملان شراز اللہ نے پیدا ہی نہیں اللہ نے میرے نبی اللہ نے فقام اور برتبات فرمائے مجھے تسلیم آپ کو محمد سے روی فرمائے کرتے اور آپ فرماتے نے میری آئیشہ کے بارے مجھے دکھ نہیں دیا اللہ نے آئیشہ کی محبود آپ نے فرمایا ساری ازمار میری ہے لیکن کسی کے بسترے میں میرے اوپر نہیں سوائے آئیشہ کے بسترے میں مہتر اللہ کا قرآن ناظر ہوتا ہے آئیشہ اللہ نے اتنی طاہرہ بنائے اتنی بڑی مقدسہ بنایا اللہ اللہ حبیب کی عظمت ورزت کا صدقہ روڑگار عالم سید اللہ سید مبالت سے اللہ سیدہ کا فیاض ہمیں اور ہماری بیٹیو کو اللہ نصیم فرمائی مارک نسل کو بیفاف فرمائی اللہ بلہ باخر دعوی الحمدللہ ربنا عمو